نمشکار میں آپ کا جوسی مہنجی نشتروانی چینل سے ماتارہ کو پرنام کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبوں کا بہت بہت نمت منگل کا راسی پریبرتن کرک راسی میں ہونے جا رہا ہے جہاں منگل نیچ کے کہہ جاتے ہیں سینہ پتی اور نیچ کے کیا یہ سمبھب ہے کہ سینہ پتی نیچ کے ہوں یہ سمبھب نہیں ہے منگل کرک راسی میں منگل اگنی تتو ہیں اور کرک راسی جل تتو ہیں تو منگل کی شکتی تو تھوڑی کم ہو جائے گی اگنی جب جل سے ملے گا تو تھوڑا بجھنا شروع ہو جائے گا منگل ہمارے پراکرن کے کارک ہیں منگل لشیندرمہ ملکہ ہمارے کھون کے کارک ہو جاتے ہیں ہمارے سہاس کے کارک منگل اسسس کے کارک ہو جاتے ہیں گولی بندھو کے کارک ہو جاتے ہیں اگنی کے کارک ہو جاتے ہیں تو منگل کو کروڑ اور اسوب گرہ کہا جاتا ہے لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ منگل اسوب گرہ ہو کیونکہ کبھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیسے ہیں تو منگل ہی منگل ہے ہمارے گھر میں منگلی کارج ہو رہا ہے تو منگلی کارج ہونا منگل سے سمبندیت باتیں ہیں تو منگلی کارج منگل کرتے ہیں ساحس آپ کو دیتے ہیں پراکرم آپ کو دیتے ہیں پولیس سوا کی نوکری دیتے ہیں کافی آپ کو انرجیوٹک بناتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں منگل کا راسی پریورتن کرک راسی میں کیا کیا ہوگا منگل بیس اکٹوبر دو جار چوبیس کو میتھین راسی کو چھوڑ کر کرک راسی میں جائیں گے دو بچ کے چوبیس منٹ پی ایم پر اور کرک راسی جو بنا ہوا ہے یہ تین نشتر میں بنا ہوا ہے پہلا نشتر ہے پونر بسو جس کا چطور چرن ہی کیول کرک راسی میں پڑتا ہے دوسرا نشتر ہے پش جو نشتروں کے راجہ مانے جاتے ہیں ان کا چار چرن پڑتا ہے کرک راسی میں جس کے سوامی سنی ہے تیسری نشتر ہے اشولیسہ جس کے چار چرن کرک راسی میں پائے جائیں گے یہ گنڈمون نشتر ہے اور اس کے سوامی بدھ ہوتے ہیں اور اس کے دیبتہ سرف ہوتے ہیں اشولیسہ نشتر کو بہت ہی جیدہ صبح نشتر نہیں مانا جاتا ہے تو منگل بیس اکٹوبر دوہجار چوبیس کو مدھر راسی چھوڑ کر کرک راسی میں جائیں گے تیسا منگل پونر بسو نشتر کے چطور چرن میں اور منگل ساتھ جون دوہجار پچیس کو سنگ راسی میں پرویس کریں گے تو قریب قریب دوہ سو پچیس دن منگل کا بھرمن مدھر اور کرک میں ہوتا رہے گا یہ بڑا ہی انپورٹنٹ ہے کوئی یہ گھرہ دوہ سو پچیس دن ایک گھر آگے گھر پیچھے ہوتا رہے تو یہ اسٹیتی بہت اچھی نہیں بنتی ہے یہ اسٹیتی تھوڑا سا دینیے بنتا ہے منگل ایسے گھرہ کا اتنے دن رہنا اب منگل جو ہے پونر بسو نشتر کے چطور چرن میں اٹھائیس اکٹوبر دوہجار چوبیس کو چھوڑ کر پوشنہ چطر میں چل جائیں گے تو پونر بسو نشتر میں منگل لیں گے اٹھائیس اکٹوبر تک اب پونر بسو نشتر میں منگل اٹھائیس اکٹوبر تک رہیں گے جس کے سوامی بریسپتی دیو ہے بریسپتی دیو کہاں رہیں گے بریسپتی دیو ریٹرو گیٹ ہو کے آپ کے کرکراسی والے اگارمی اسثان پر رہیں گے اور بریسپتی آپ کے کنلی میں پربل یوک کارگ رہے ہیں بریسپتی آپ کے کنلی میں پنچم اسثان کے سوامی ہیں تو منگل کا بریسپتی کے پونر بسو نشتر میں رہنا آپ کے لئے بہت ہی ساندار یوگ ہے بہت ہی ساندار یوگ ہے بریسپتی بھی اس سمیں منگل کے ہی نشتر میں رہیں گے آئے بھو کا لگن سے سنبند بنے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ منگل بھی آپ کے لئے یوک کارگ رہے ہیں اور بریسپتی آپ کے چھٹے سان کے سوامی ہیں بھاگ بھاو کے سوامی ہیں تو منگل بھی یوک کارگرہ بریسپتی بھی یوک کارگرہ تو بیس سے اٹھائیس تاریک تک کا سمیں آپ کے لئے ایک بہترین اور گولڈن پریڈ رہے گا ہر برے کام کو جو پہلے گلت ڈھنگ سے آپ سے ہو گیا سب میں سودھار ہوں گے بریسپتی کی پنچم دشتری آپ کے تیسرے اسثان پر پڑھ رہی ہے سبتم دشتری آپ کے پنچم اسثان پر پڑھ رہی ہے اور نبم دشتری آپ کے سبتم اسثان پر پڑھ رہی ہے جن بیتیوں کو سادی میں تلاک اللہ کا پروڑم آ رہا ہے تو آپ اپنے سمبند کو سودھار سکتے ہیں یہ آٹھ دن کے اندر اپنے سمبند کو سودھار سکتے ہیں اپنی گلتیوں کو سودھار سکتے ہیں نئے کام کو شروع کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو کام آپ چھوڑ چکے تھے کہ نہیں ہوگا ہم سے اس کو بھی شروع کرے آپ کے لیے کافی لابدائق ہو جائے گا منگل کافی اچھے ریجلٹ دیں گے منگل کا راسی پڑی برتن آپ کے لگن میں بہترین ریجلٹ ہوگا 20 سے 28 اکٹوبر تک اب 28 اکٹوبر 2014 کو منگل پنر بسو نچتر چھوڑ کر تین بچ کے چھپڑ منٹ پی ایم پر پس نچتر میں چلے جائیں گے دیکھیں پس نچتر نچتروں کے راجہ تو ضرور ہوتے ہیں لیکن پس نچتر کے شوامی کونے سنی ہے اور کرکراسی والے آپ کے لیے سنی سبتہ مستان کے سوامی ہے رشتہ مستان کے سوامی ہے اور سنی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اشتہ مستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سنی رہو کے نچتر میں ہیں اور رہو آپ کے بھاگ بھاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں رہو سنی کے نچتر میں ہیں یہ یوگ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے یعنی 20 اکٹوبر کے بعد جیسی منگل سنی کی رشتر میں جائیں گے آپ کو ہر کام میں سدھار لانے کی ضرورت ہوگی ہر کام سو سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہوگی باہن سابدانی سے چلانے کی ضرورت ہوگی کٹنا درگڑنا کا بھیانہ کیوں ہوگا دیکھئے بریش سنی ہمارے کرم اسطحان کے بھی کرم کے سوامی مانے جاتے ہیں ہم جو کرم کرتے ہیں وہ سنی کے بنسبت ہی کرتے ہیں اور راہو کے ساتھ سنی کا سمبند ہونا سنی راہو کے نچتر میں اسٹرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور راہو آپ کے نبوم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الٹے پلٹے کام آپ سے ہو جائیں گے پرائے گلت کام ہو جائے گا illegal کام آپ سے ہو جائے گا 28 اکٹوبر سے 28 اکٹوبر 2024 سے لے کے سات نومبر 2024 تک سنی پرسم چرن میں رہیں گے سات نومبر 2024 کو 12 بج کے 36 منٹ سے منگل چلے جائیں گے سنی کے دوسرے چرن میں اور سنی سے میں ریٹھو گیٹ ہیں کافی پاورفل سنی ہے سنی کے پاور کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں اشٹا مستان میں سنی عمر کو لمبی جرور کرتے ہیں لیکن انیک پرکار کا کشت دینے میں سچھم ہے سنی سنی اپنے گھر میں ہے اپنے مول ترکون راسی میں ہے لیکن انیک پرکار کا کشت دینے کے اپائے سنی کر دیں گے جبکہ سنی راہو کے نشتر میں رہیں گے اب انیس نومبر دوہجار چوبیس کو دس بچ کے تیتیس منٹ پر شنی دوتیے چرن میں رہیں گے اور انیس نومبر کے ہی دس بچ کے تیتیس منٹ پر منگل سنی کے تیسے چرن میں چلے جائیں گے کشتن شترگے کافی پاورفل سنی رہیں گے آپ کے جتنا گلت کام کریں گے اتنا ہی آپ سے گلتی ہوگا سواس پر بلکل دھیان دینے کی ضرورت ہے لگن اور اسٹم ملا ہوا ہے آپ کا سواس پر دھیان دیں آپ باہن سابدھانی سے چلاویں آپ کیس مقدمہ سے بچیں آپ الیگل کام کرنے سے بچیں آپ سمیں آپ کے لیے سنی کے نشتر میں جب تک رہیں گے منگل آپ کے لیے اچھا سمیں نہیں ہوگا اب سات دسمبر کو سات دسمبر کو منگل جو ہے ریٹروگیٹ ہو جائیں گے بکری ہو جائیں گے اور ان کے ڈگری رہے گی گارک گارک ڈگری سنت آون کلا پر ریٹروگیٹ ہو جائیں گے سنی کا ریٹروگیشن سنی کو اور پاورفل منہ بے گا منگل ریٹروگیٹ ہو کر چوبیس دسمبر کو سنی کے دوسرے شرن میں چلے جائیں گے اس سمیں بھی ریسپتی بھی ریٹروگیٹ رہیں گے اور سنی کا ریٹروگیشن ختم ہو جائے گا سنی کا ریٹروگیشن ختم ہو جائے گا سنی کا ریٹروگیشن سولہ نومبر کو ختم ہو جائے گا سنی مارگی ہو جائیں گے بکری سے چوبیس دسمبر دوہزار چوبیس کو منگل پنا سنی کے دوسرے شرن میں چلے جائیں گے سنی کا پی ریٹروگیشن ختم ہونے کا بات سنی اپنے سیدھی چال میں چلنے لگیں گے اچانک دھنکی لاب ہو سکتے ہیں آپ کو سیر سٹرہ لوٹری سے اچانک لاب ہو سکتا ہے جو بکتی تنتر منتر ینتر کرتے ہیں آپ کے لئے کافی اچھا سمیں ہوگا جو بکتی مائن سو میلنرز کا بے پار کرتے ہیں آپ کے لئے ساندار سمیں ہونے جا رہا ہے اب چار جنوری کو منگل بکری ہو کر ہی سنی کے پرسم چرن میں چلے جائیں گے اور سنی آپ کے اچھا مستان میں ہی رہیں گے بالو کے کارواری گٹی کے کارواری مائن سو میلنرز کے کارواری آپ کے لئے ایک بہترین سمیں کا آگون ہو جائے گا لیکن منگل جہاں لگن کو جھو رہے ہیں آپ کو سنی اچھا مستان کو جھو رہے ہیں تو آپ کو سواس پر دھیان دینا چاہیے باہن چلانے پر دھیان دینا چاہیے گھٹنا درگھٹنا پر دھیان دینا چاہیے اس کی حساب کتاب لگی ہوئی ہے آپ کو اور بیرسپتی دیو آلڈیٹی بکری رہیں گے اس میں رہنی نچتر میں آپ کے گاڑ میں اس تھان پر تو بیرسپتی دیو آپ کو اچھا ریجل دینے جا رہے ہیں کیونکہ بیرسپتی دیو رہنی نچتر میں ہے رہنی نچتر کے سوامی چندرما آپ کے لگنیش ہیں چندرما اس میں رہیں گے آپ کے اسٹرم اس تھان پر مانسک چندہ سے زیادہ گرشت رہیں گے آپ کافی مانسک چندہیں ہوں گے آپ کو تیرہ جنوڑی دو جار پچیس کو بارہ بچ کے چوبیس منٹ راتری میں منگل پونہ چلا جائیں گے پونر بسون نچتر میں منگل جو آپ کے لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹرو گیٹ منگل ہے پونر بسون نچتر میں چلا جائیں گے جہاں بیرسپتی بھی ریٹرو گیٹ ہے اور بیرسپتی دیو اس میں روحنی نچتر میں رہیں گے جس کے سوامی بدھ آپ کے چھٹھے استان میں بیٹھے ہوئے رہیں گے یہ سمیں آپ کے بیپار کے لئے بڑا جوردست سمیں ہوگا کسی بھی طرح کے بیپار کے لئے آپ کے لئے جوردست سمیں ہوگا کافی بدھیمان رہیں گے انٹرلیکشوال رہیں گے جو تقنیگی دشتری سے ماہر بکتی ہیں بیدیش جائیں گے آئے کے اچھے سادھن ملیں گے پونہ جو گلتیاں آپ کر چکے ہیں اسے صدھارنے کا سمیں ملے گا جو کام چھوڑ چکے ہیں پونہ کرنے کا سمیں ملے گا تو تیرے جنوری دوہجار پچیس کو بارہ بچ کے چوبیس منٹ پر جب منگل پونہ پونہ بسونہ چتر میں جائیں گے تو آپ کے لئے سمیں بہت ہی اچھا آ جائے گا بہتر سمیں آئے گا بھاگ پرول رہے گا آپ کا اب 21 جنوری کو منگل پونہ دس بچ کے چار منٹ ایم پر مِتھون راسی میں پر بیس کر جائیں گے بکری ہے تو پیچھے جائیں گے تو مِتھون راسی میں پر بیس کر جائیں گے مِتھون راسی آپ کے بار میں اسطحان کی سوامی ہے اب منگل بار میں اسطحان کو جو رہیں گے اور بریس پتی کے ہی تیسرے چرن میں منگل چل جائیں گے بریس پتی کے تیسرے چرن میں بریس پتی اس سمیں چینڈرمہ کے نشتر میں رہیں گے لیکن سنی کے سب میں رہیں گے تو سنی اس سمیں بھی ایفیکٹیو رہے گا بیدیش جانے کے لئے یہ بڑا ہی سندر سمیں ہوگا یہ سمیں گھٹنا درگھٹنا کے لئے بہت پربل ہوگا ہسپیٹلائیز بھی آپ ہو سکتے ہیں کسی طرح کا آپریشن ہو سکتا ہے تیسرے چرن میں چل جائیں گے اور میتھن راسی میں ہی رہیں گے اور اس سمیں پنر بسون اچھتر کے سوامی بریس پتی ریٹرو گیٹ ہی رہیں گے پوری طرح سے ریٹرو گیٹ رہیں گے یہ سمیں بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہے گھٹنا درگھٹنا کے لئے اچھا سمیں نہیں ہے جمین جائدات کا بیپاری کوئی نقصان ہوگا گھٹنا درگھٹنا کا پربلی ہوگا ہے باہن سابدانی سے چلاویں ہسپیٹلائز ہونے کی باری ہوگی جن جترائی میں کیس مقدمہ ہوگا جمین جائدات کو لے کے آپ کا کافی تنا تنی ہوگی اور کیس مقدمہ ہونے کی سمبابنائیں بڑھتی ہیں اب آئیے پندرہ فروری دوہجار پچیس کو چھو بچ کے چار منٹس ایم پر منگل گرو کے پہلے چرن میں چلے جائیں گے تتا بکری ہو کر پرثم چرن میں چلے آویں گے منگل بکری ہی رہیں گے لیکن چار فروری کو گرو ہو جائیں گے مارگی ریٹرو گیٹ گرو ہو جائیں گے مارگی اور آپ کے لیے بہت ہی اچھا جائے گا سمیں گرو مارگی ہو جائیں گے گرو چیندرما کے ہی نشتر میں رہیں گے سنی کے سب میں رہیں گے تو اکشاہیں آپ کی پوری ہوں گے ہسپیٹل سے گھر آنے کا حساب کتاب لگ جائے گا آپ کا ہر طرح سے اچھا سمیں آ جائے گا لیکن گھٹنا درگھٹنا کا یوگ بنا ہوا آ رہے گا ہر کام کو سابدھانی سے کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو بے بھائک جیون میں کافی آپ کو تناؤں محسوس ہوں گے جیون ساتھی سے کافی جنجر ٹرائی ہونے کا سمیں آپ کا آ جائے گا اب آتے ہیں چوبیس فروری دوہجار پچیس کو سات بچ کے بیالیس مینٹ ایم پر منگل ہو جائیں گے مارگی رہیں گے بریسپتی کے ہی نشتر میں بریسپتی دیو روحنی نشتر میں ہی رہیں گے چیندرما کے ہی نشتر میں رہیں گے چیندرما آپ اس سمیں آپ کے چھٹھے اصطان میں بیٹھے ہوئے رہیں گے چیندرما آپ کے لگنے سے سواس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے سردی خانسی کا پرکوپ رہے گا حالانکہ گھومنے پھرنے کا پرگام آپ بناویں گے دھن کا آگمن ہوگا من تھوڑے سے پرشن رہیں گے لیکن سواس میں تھوڑے سے تکلیف ہو سکتے ہیں آپ کو پانچ مارچ دوہجار پچیس کو منگل گروہ کے دوسرے چرن میں چل جائیں گے پانچ مجھ کے تین منٹ پی ایم بے اور می تھوڑا سی میں ہی رہیں گے منگل گروہ کے دوسرے چرن میں جائیں گے گروہ اس سے میں رہیں گے آپ کے چیندرما کے نشتر میں اور بودھ کے سب میں بیپار سے آپ کو جبردست طلاب ہوگا بھاگ بھاو آپ کا کافی پرول رہے گا خرچ کی ستی بہت زیادہ پانی ہوئی رہے گی بیدیس کی یاترائیں ہو سکتے ہیں آپ کو اب تئیس مارچ کو منگل گروہ کے تیسرے چرن میں چلے آویں گے می تھوڑا سی میں بلیسپتی تو اب آپ کے بار میں اگار میں بھاو میں ہی رہیں گے منگل آپ کے بار میں بھاو میں رہیں گے انتیس مارچ کو سنی مین جاسی میں پرویز کر جائیں گے انتیس مارچ کو یہ بہت بڑا پڑی ورطن ہوگا کرکراسی والے آپ کے لیے انتیس مارچ کو سنی مین جاسی میں پرویز کر جائیں گے تو تین اپریل دوزار چوبیس سے منگل پرنہ کرکراسی میں آ جائیں گے تین اپریل دوزار چوبیس کو منگل پرنہ کرکراسی میں آ جائیں گے اور گروہ کے ہی چہتر چرن میں رہیں گے گروہ آپ کے چیندرمہ کے ہی نشتر میں رہیں گے سنی کے سب میں رہیں گے تو کیا ہوگا بھاگ آپ کا پربل رہے گا حالانکہ سنی کی تیسری دشتری پڑھے گی آپ کے آئے بھاو پڑ جہاں بیرسپتی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیا کہیں گے بیرسپتی اور سنی کہیں گے بیٹا تم محنت کرو جم کے محنت کرو آئے اور پرتشتہ اور قسمت ہم دیں گے تم کو تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے کام میں بھوت کی طرح لگ جانا ہے بھوت کی طرح اور آپ کو پرن سپلتا ملے گی اب بارہ اپریل بارہ اپریل دو جار پچیز کو منگل پنا پشنشتر کے پرسمچرن میں چلے جائیں گے اشنی کہاں آئیں گے بھاگ بھاو میں پراکرم کو دیکھیں گے آپ کے الیونت استان کو دیکھیں گے آپ کے چھٹھے استان کو دیکھیں گے ستروں کا ناس ہوگا بھاگ بدلے گا کٹھین پریشترم کرنی ہوگی برسپتی کی تیسری دشتری پرے گی آپ کے آئے بھاو پر جہاں برسپتی دے بیٹھے ہوئے ہیں کٹھین سمیہ رہے گا لیکن اس کٹھین سمیہ میں آپ کرمیوگی اگر بن جاتے ہیں اپنے کام کے پرتی پون ترہ سمرپن دیتے ہیں اپنے کام کو آپ کو ترقی ہونے میں کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن اگر اپنے کام کو آپ کسی طرح ٹالیں گے تو خود ٹلتے جائیں گے کام نہیں ٹلے گا خود ٹلتے جائیں گے سمیہ ٹلتا جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے کرم کرنا ہوگا جب سنی آپ کے برسپتی کو آئے کو دیکھ رہے ہیں تو پورا کرم کرنا ہوگا اندھا دھون کرنا ہوگا دن آپ کا سمیہ آپ کا ہوگا اب بیس اپریل دو جار پچیس کو بارہ بچ کے انسٹھ منٹ پر منگل پشنے سے تکے دوتی ہے چرن میں چل جائیں گے یعنی سنی اور شٹرونگ ہو جائیں گے منگل اور شٹرونگ ہو جائیں گے منگل سے سنی بیٹھے ہوئے ہیں نبم میں نبم پنچم کا یوگ لگا ہوا ہے بڑا ہی سندر یوگ لگا ہوا ہے منگل آپ کے پرولیوں کارا کر رہے ہیں اور سنی پرول مارک گرہ ہیں آپ کے تو آپ چاہیں گے کہ قسمت کا ساتھ آپ کو مل جائے تو قسمت کا ساتھ نہیں ملے گا قسمت کا ساتھ آپ کو تب ملے گا جب آپ کام کریں گے اپنے جیون ساتھی کا پورن آدھر کریں گے کہا ہے کہ سنی آپ کے جیون ساتھی ہاؤس کے بھی سوامی ہے ہاں اچانک دھنکال لاب ہوگا سیر سٹا لوٹری میں باجی مار سکتے ہیں آپ بیس اپریل کو سورج آپ کے اچھ کے رہیں گے کہاں رہیں گے اچھ کے تو اچھ کے رہیں گے آپ کے دسم بھاؤں میں اور سورج اگر دسم بھاؤں میں آپ کے اچھ کے ہیں دھن کے بھاؤں کہ سوامی سورج اگر دسمباؤں میں اچھ کے ہیں تو آپ کرم کیجئے نصد جانیے کہ آپ کو دگنا تگنا فل ملے گا جو ڈاکٹر ہیں آپ کے لئے ساندار سمیں ہوگا جو میڈیسین کے بیپاری ہیں ساندار سمیں ہوگا جو کرسی کا کارج کرتے ہیں ساندار سمیں ہوگا جو کیس ٹروپ کا کام کرتے ہیں ساندار سمیں ہوگا اس سمیں سکر بھی رہیں گے آپ کے بھاگواں میں اچھ کے سکر رہیں گے سورج اچھ کے رہیں گے فلوں کے بیپاری کو لاب ہوگا رہی سندر سمیں ہوگا لیکن کام تو کرنا ہوگا ہم سوئی ہوئے رہیں گے کچھ نہیں ملنے والا ہے یہاں سنی سنی ہیں منگل سنی کے نشتر میں ہیں لیکن ایک چیز آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ مہادرسہ انتردسہ میں منگل اور سنی لاغو ہونا چاہیے اگر مہادرسہ انتردسہ میں منگل اور سنی کہیں سے نہیں مل رہے ہیں تو چھنک پھل ہی ملے گا جن کے منگل کی دسہ چل لئی ہے منگل کی انتردسہ چل لئی ہے سنی کی دسہ چل لئی ہے آپ کو پورڑ پھل ملے گا دیکھئے بیس اپریل دو جار پچیس کو سے آپ کے لئے سمیں بڑا ہی بہتر ہونے والا ہے لیکن کب جب آپ بہتر کرم کریں گے چمکیں گے آپ پرساسن والے چمکیں گے ڈاکٹر کا بھاگ بہت اوچھے ہوگا کرم بہت اوچھے ہوگا پرساسنی کتھکاری کا بھاگ بہت اوچھے ہوگا آپ کے کرم سے آپ کو جلوک جانیں گے اٹھائیس اپریل دو جار پچیس کو دن سنبار پڑے گا منگل پوشنشت کے تیسرے چرن میں چلے جائیں گے پوشنشت کے سوامی سنی اسے میں سکر کو بلکل اپنے ساتھ سٹائی ہوئے رہیں گے راہو بلکل اپنے ساتھ سٹائی ہوئے ہیں یعنی سنی تین ڈگری پر رہیں راہو دو ڈگری پر رہیں سکر چار ڈگری پر ہیں سب لوگ ایک سوچھے سے ایک دم سم آئے ہوئے ہیں ہر انیتی کار سے دور رہیں آپ جو عویت سمبند سے جورے ہوئے ہیں دور رہیں قسمت آپ کو مارڈ ڈالے گا عویت سمبند والے سماجک مانتہ آپ کو نہیں ملے گی کافی مسکل میں پڑ جائیں گے تو اٹھائیس اپریل دو جار پچیس سنبار کو منگل جب پوشنشت کے تیرتیے چرنے پر ویس کریں گے پانچ مئی تک آپ کے لئے سمیں کہیں سے اچھا نہیں ہوگا جو کسی بھی ترہ کعویت سمبند میں پڑے ہوئے ہیں آپ بلکل دور رہیں اب پانچ مئی دوہجار پچیس کو منگل پوشنشت کے چطورت سرجن میں چلے جائیں گے تو اس سمیں تھوڑے سے شنی کی استثیتی بہت زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا لیکن سنی راہو کے ساتھ سکر کے ساتھ رہیں گے دیکھیں راہو کو سنی کا ایجینٹ مانا جاتا ہے راہو مین راسی میں بریسپتی ہر جگہ کارگر کام کرتے جا رہے ہیں آپ کی اکشاؤں کو کچھ پوری کرتے جا رہے ہیں آپ کی جو گلت اچھائیں ہیں اس کو بھی راہو پریسپتی پورن کر رہے ہیں دھیان رکھیں گے لیکن اس کا سجا آپ کو ملے گا بارہ مئی بارہ مئی دوہجار پچیس سومبار کو منگل نشتر پڑی برطن کر کے اشولے شانشتر میں چلے جائیں گے جو ایک گنڈ مول نشتر ہے جس کے سوامی بودھ ہیں بودھ سورج کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہیں گے آپ کے میس راسی میں جہاں سورج اچھ کے ہیں بودھ آپ کے کنلی میں بارہ مئی اسطحان کے سوامی ہیں بودھ آپ کے کنلی میں تیسرے اسطحان کے سوامی ہیں بودھ کہیں سے اچھے گھر نہیں ہے ہاں اس سمیں ایک تھی جرور ہوگا آپ کو بیدیش جانے کا افسر ملے گا جو بیپار کرتے ہیں آپ کو بیدیش جانے کا افسر ملے گا جو پرشاشن میں ہیں آپ کو بیدیش جانے کا افسر ملے گا تو یہ ایک پلس پوائنٹ آپ کے لئے ہو سکتا ہے لیکن خرچ کی استثیتی بڑھی ہوئی رہے گی انرگل خرچ کریں گے آپ بہن اور بہا سے جھنجر ٹرائی ہونے کی سمبابنا ہے پربل رہیں گے اور اسولے شانشتر جس کے سوامی سرپ ہیں سرپ آپ کو جنگلی جانور سے بچنا پرے گا ساپوں سے بچنا پرے گا سرک پکے کتوں سے بچنا پرے گا آواتے ہیں ہم انہیس مہی کو دیکھیں انہیس مہی کے پہلے چودہ مہی کو بریسپتی راسی پریورتن کر جائیں گے چودہ مہی کو بریسپتی راسی پریورتن کر کے چلے جائیں گے آپ کے مدھون راسی میں اور بریسپتی رہیں گے آپ کو منگل کے نشتر بریسپتی رہیں گے آپ کے منگل کے نشتر میں منگل کہاں بٹے ہوئے ہیں آپ کے لگن میں بٹے ہوئے ہیں کس کے نشتر میں ہے بودھ کیوں نشتر میں آگئے منگل بودھ اس سے میں میس راسی میں بٹے ہوئے ہیں جو دسنباؤ کی راسی ہے کرم کے چھتر میں بڑھاوا ملے گا بیپسائے میں آپ کو بڑھاوا ملے گا بریسپتی آپ کے بارمے میں ہے اس پرتشتہ میں تھوڑی سی کمی آئے گی لیکن ستروں سے تھوڑی سی آپ کو رہات ملے گی بریسپتی کی سبتم درشتری آپ کے چھٹے استان پر پڑے گی بریسپتی کی پنچم درشتری آپ کے چھتورت استان پر پڑے گی سکھ سویدہ میں آپ کو لاب ہوگا جو فوڈ گرینز کا بیپار کرتے ہیں آپ کو کافی لاب ہونے جا رہا ہے جو بکتی بیسیز کر کے انسورنس سیکٹر میں کام کرتے ہیں تھوڑے سمیں آپ کے اچھے نہیں ہوں گے جو گورنمنٹ سے لائزننگ کر کے کام کرتے ہیں سمیں تھوڑے سی آپ اچھے نہیں ہوں گے آپ کے اب پچیس مئی پچیس مئی دن روی بار ہوگا دوہجار پچیس کو منگل اسفلہستان اشتر کے تیرتیے چرے میں چلے جائیں گے ایک بچ کے ایکیس منٹ پی ایم پر اور اسفلہستان اشتر کے سوامی بودھ دے بودھ آدیتیوگ بنا رہیں گے ایم پر تستان پر یہ سمیں آپ کا اچھا ہوگا بدیس سے لائب ہوگا بیپار سے لائب ہوگا جو پوشٹ اوپس میں کام کرتے ہیں لائب ہوگا جو کمیسن ایجنٹ کا کام کرتے ہیں لائب ہوگا جو ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں اسکول کا کام کرتے ہیں آپ کو لائب ہوگا یہ سمیں آپ کے لئے اچھا رہے گا پچیس مئی سے لگے ایک تیس مئی تک کا سمیں ایک تیس مئی دو ہجار پچیس جو سنیوار کا دن ہے منگل اسفلیشان اسفلیشان کے چطور چرن میں راتری گارہ بچ کے پچیس منٹ پر ہوگے اسفلیشان اسفلیشان کے چطور چرن میں اسفلیشان کے سوامی بیٹے ہوئے ہیں سورج کے ساتھ اگاڑ میں اسفلیشان پر سمیں بہت اچھا ہوگا آپ کا بدھی آپ کی کافی تیج رہے گی بیپار میں آپ کو کافی لائب ہوگا اسکول کولیج کے کام سے لائب ہوگا جو کتاب کوپی کا کام کرتے ہیں لائب ہوگا جو بیدیش جانا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ہینڈ ہے ٹیکنیسین ہے آپ کو کافی لائب ہونے جا رہا ہے تیس مئی سے لے کے ساتھ جون تک کا سمیں آپ کے لئے بہتر سمیں رہے گا لیکن خرچ کیا دکھتا رہے گی آپ کو بدھی کبھی کبھی بھرم میں چلا جائے گا آپ کا اب منگل سات جون جون دوہجار پچیس کو راتری دو بچ کے تیرہ منٹ ایم پر سنگھ راسی میں پرویز کر جائیں گے تو منگل بیس تاریخ سے لے کے ساتھ جون دوہجار پچیس تک کرک راسی میں آپ کے اُدھم مچائیں گے کبھی اچھا فل دیں گے کبھی بھرا فل دیں گے لیکن اوبرال آپ کو یہ سوچ کے چلنا ہے کہ بہان ساب دانی سے چلانی ہے گھٹنا درگھٹنا سے بچنا ہے اگنی سے بچنا ہے کسی سے سطرتہ مور نہیں لے نی ہے لڑائی جھگرا نہیں کرنا ہے پولیس کے سو سکتا ہے جوڈیسیئر پروڑم ہو سکتا ہے تیس سب چیز پر آپ کو دھیان دینا ہوگا ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنا سندر کان کا پارٹ کرنا آپ کے لئے سرسٹ ہوگا یہ منگل کا راسی پریبرتن رہا امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے پسند کریں گے آپ میرے چین نشتر وانی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمسکار